حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان گئے قبرستان میں الہدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگے تو کسی نے عرض کیا امیر المومنین آپ اس جنازہ کے ولی ہیں آپ ہی الہدہ جا کر بیٹھ گئے تو فرمایا ہاں مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے تو یہ نہیں پوچھتا کہ میں یہاں آنے والے کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں تو میں نے کہا قبر مجھے ضرور بتا تو اس پر اس نے کہا میں اپنے پاس آنے والے کا کفن پھار دیتی ہوں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں گوشت کھا جاتی ہوں اور بتاؤں آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں کندوں کو بازوں سے جدا کرتی ہوں کلائیوں کو پہنچوں سے پندلیوں کو بدن سے سرینوں کو رانوں سے جدا کرتی ہوں یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا دنیا کا کام بہت تھوڑا ہے اس میں جو عزیز ہے آخرت میں ظلیل ہے اس میں جو دولت والا ہے آخرت میں وہ فقیر ہے آہ ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار پڑوسی ہر وقت اس کی دلداری کو تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے آواز دے کر ان سے پوچھ کیا گزر رہی ہے غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مالدار سے پوچھ ان کے مال نے کیا کام کیا ان کے فقیر سے پوچھ اس کے فقر نے اس کو کیا نقصان دیا ان کی زبان سے پوچھ جو بہت چہکتی تھی ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا کینوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا ان کے رنگ کالے کر دیئے ان کے موں پر مٹی مال دی آہ کہاں ہیں ان کے وہ آرام دے کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو وہ جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے ان کے چشم و خدم نے قبر میں ان کے لئے کوئی بستر نہ بچھایا کوئی تکیہ نہ رکھ دیا بلکہ زمین پر ہی ڈال دیا اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں ان کے لئے اب رات دن برابر ہے آنکھیں نکل کر موں پر گر گئیں گردن جدا ہوئی پڑی ہے موں سے پیپ بہر رہی ہے سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے وہ مزے اڑا رہی ہیں بیٹو نے مکانوں پر قبضہ کر لیا وارثوں نے مال تقسیم کر لیا یہ تھے اللہ والے آخرت کا ڈر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا انہا لیلہ و انہا الہ راجعہ محمد کیا محمد کیا محمد کیا